کدارناک میں آئے تباہی کے بھینکر باونڈر نے کیسے کدار گھاٹی میں موت کا تانڈاو کیا خوف کے اس منظر کو گوریکن پوش پر تنات ایسائی ہیمندر سنگھ راوت نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سب سے پہلے خطرے کی چیتاو نہیں دی ایسائی ہیمندر سنگھ کو سوچنا ملی تھی کہ کدار گھاٹی میں کئی کھچر مالک بار میں فسے ہوئے ہیں سوچنا پا کر ایسائی جب گھٹنا سل پر پہنچے تو وہاں کا نظارہ دل دہلا دینے والا تھا تباہی کے باونڈر سے بچ کر آئے ایسائی ہیمندر نے وناش کی جو آنکھوں دیکھی بتائی اسے سن کر کسی کی بھی روح کام جائے کس نے دیکھی کدار گھاٹی میں سب سے پہلے تباہی کی پہلی تصویر کس ندی سب سے پہلے خطرے کی چیتا ہوئی کون بنا سب سے پہلے دیو بھومی پر ریسکیو کا دیو دو یہ دار گھاٹی میں تباہی کی پوری کہانی ایک ایسائی کی زبانی ہمندر سنگرابا سب انسپیکٹر ہوتراخند پولیس جی ہاں ایسائی ہمندر ہی اتراغند پولیس کے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کدار گھاٹی میں آئے تباہی کے جلزلے کو سب سے پہلے دیکھا آئیے اب آپ کو تباہی کی ایک ایک کہانی ایسائی ہمندر کی ہی زبانی سناتے ہیں تاریخ سول ہے جو وقت صبح ہے پانچ بجے اور جگہ ہے کدار گھاٹی گوریکن پولیس چک پوست پر تینار ایسائی ہمندر سنگھ کو سوچنا ملی تھی کہ کدار گھاٹی میں کئی کھچر والے بار میں فسد ہوئے ہیں اس کے بعد ایسائی ہمندر نے کیا دیکھا خود انہی کے شبدوں میں سنیے تیس پینٹیس جو گھڑے کھچر والے جو ندی کے کنارے اپنا ڈیرہ ڈالے رہتے تھے وہ ندی کے بیچ میں فنس چکے ہیں جب ہم موقع پہ گئے اپنے آبدہ کی اپکرنوں کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ ندی کا جلستر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا جہاں سے ندی بہرے تھی اس کے علاوہ جہاں گھڑے والے رہے تھے اس کے دوسرے طرف سے بھی ندی بہرے تھی اور وہاں ایک ٹاپو بن گیا تھا ہم نے اپنے اپکرنوں کے وجہ سے جو بھی ہمارے پاس رسی کارابینر جو ہمارے پاس آبدہ کی اپکرن تھے ان کے ساتھ ہم نے وہ پینٹیس وہاں پر جو گھڑے کھچر والے تھے ان کو ریسکیو کیا کھچر اور کھچر مالکوں کو دو گھترہ گھن کے جوانوں نے کافی مشکت کے بعد بچا لیا لیکن جوانوں کے ساتھ دوسری چنوٹی تھی گھترہ گھن گواری کو نمی فسے شد حلو کو بچانے کی مہا تباہی کی بیناش لیلا کے چشمدیت بنے گھترہ گھن پولیس کے سب انسپیکٹر ہیمیدر نے تباہی کا جو منظر دیکھا وہ یقیناً دل دہلا دینے والا تھا مہا تباہی کی اس منحوس کھڑی میں ہر طرف افرہ تفریقہ محول تھا بگرتہ موسم ایسا گہر برپا رہا تھا مانو ہر کوئی جان بچانے کی جگت میں لگا تھا ایسا ہی ہیمیندر آگے بتاتے ہیں آٹھ بجے تک میں بسڈے پہ تھا اور میرے سامنے ہی سولہ تاریکوں وہاں گواری کن کا پیدل پول بہا وہیں پہ ایک بھہرونات مندر تھا وہ بہا جب لگاتار ہم نے یہ استیتی دیکھی اور لگاتار جل کا پرکوب لگاتار بڑھتا جا رہا تھا تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جلستر اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت ساری جندگیوں کو لیل سکتا ہے اور گواری کن کو تباہ کر سکتا ہے تو اس خطرے کو مدنجر رکھتے ہوئے میں نے سبھی لوگوں کو وہاں سے سرکسی تستان گواری کن اور گواری گاؤں کی طرف گواری کن سے گواری گاؤں کی طرف جانے کا نویدن کیا سبھی لوگوں سے اپیل کری اور لاؤڈ سکر سے لگاتار چلاتے رہے سب انسپیکٹر ہیمندر کی سامنے خودرات ایسا کہہر برپا رہی تھی جس کے سامنے خودراخن کے تمام جوان بھی مانو لاچار بچکے تھے سولیہ تاریخ کی دوپہر کو سب انسپیکٹر ہیمندر کو سوچنا ملی تھی کہ کیدارناک اور پترناک کو چھوٹے والے تمام پھل تحس نحس بچکے ہیں اس کے بعد سب انسپیکٹر ہیمندر نے کیا دیکھا خود گونی کے شبدوں میں سنیے دلے گلے سے اوپر تک ناک سے اوپر تک کے پانی میں اور کیچڑ میں دھس چکا تھا اور پانی کے پروہ کی طرف بہنے لگا تھا اور اوپر والے کی دعا سے اور آپ لوگوں کے جو بھی سبھی لوگوں کا جو ہمارے اوپر کرپادش رہی بھگوان کی جو کرپادش رہی اس کی وجہ سے وہ آگے بہ کے ایک ریلنگ پر اٹک گیا اور ریلنگ پکڑ کے کسی طرح سے اس نے اپنی جان بچائی اتنے میں پانی ہلکا سا کم ہوا تو اس نے اپنی جان بچائی انہی تھا آج کوئی بھی انہونی ہم لوگوں کے ساتھ ہو سکتی تھی کل ملا کر یہ دار خاتی میں مہا بیناش کا جو پھینک کر منظر ہوترہ کھنٹ کے سب انسپیکٹر ہیمیندر سنگھ راوکت دیکھا اسے یاد کر آج ہی اٹھتی تو انہوں کا کام جاتی ہے بیرل پوٹ نیز 24